جدید دور میں بھی ٹرک آٹ کی انفرادیت برقرار ہے پشاور کے ایک آجس نے اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے گھروں کو سجانا شروع کر دیا ہے ساتھ ہی عام اشیاء کو بھی ٹرک آٹ کے شوخ رنگوں سے مزین کر دیا پشاور سے محمد عثمان کی ریپورٹ بلندو بالا پہاڑ بہتی آبشار اور گہرے بادلوں کو گھر میں شوخ اور گہرے رنگوں سے ٹرک آٹ کے ذریعے قید کرنا کوئی سیار خان سے سیکھے روایتی شوخ رنگوں سے بنائے گئے یہ شاہکار ہر آنکھ کو بھاتے ہیں سیار خان پچیس سال سے ٹرک آٹ کے فن سے وابستہ ہے ٹرکوں پر اس آٹ کی مانگ کم ہوئی تو سیار خان نے گھر کے درو دیوار کو سجانا شروع کر دیا ٹرک آٹ اب میں نے گھروں میں بھی شروع کیا ہوا ہے لینڈسکیپ وغیرہ بنا دیتا ہو اس کے جو گھروں میں پیلر ہوتا ہے اس پیلر روپے ٹرک آٹ کا کام کرتا ہو اور بہت باریکی سے کرتا ہو اس لیے وہ لوگ پسند کرتے ہیں ابھی منفرد آٹ سے اب ٹرک اور درو دیوار ہی نہیں برطن جوتے اور دیگر اشیاء بھی آراستہ ہو رہی ہیں جتنے بھی برطن اور گلاس جگہ فین پنکہ اور رشکہ وغیرہ ہر چیز پر پینٹنگ کرتا ہو اس چیز میں زیادہ ابھی اس کا کام زیادہ آ رہا ہے سامنے اپنی انفرادیت کے باعث ٹرک آٹ سے بنے فنپارے بیرونے ملک سے آنے والے غیر ملکی باشندوں کے لیے بھی دلچسپی کا سامان رکھتے ہیں یہی وجہ ہے ٹرک آٹ کو بیرونے ملک بھی مقبولیت حاصل ہے محمد اسمان ہم نیوز پشاور